سچ جب تک جوتے پہنتا ہے جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کر لوٹ آتا ہے اسی لیے چلیے دوستوں پوری دنیا میں چل رہے سیاسی تماشے کی حقیقت سے آپ کو روبرو کراتی ہوں تاکہ آپ دنیا کے سیاسی گلیاروں میں ہو رہی گہمہ گہمی کو محسوس کر سکیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پہلے بات ازربیجان اور ارمینیا کی کر لیتے ہیں جہاں پھر سے جنگ کے بادل منڈرانے لگے ہیں پھر بات ترکی اور بھارت کی کرتے ہوئے کینیڈا یوکے کے کچھ سیاسی حقیقت سے روبرو ہوتے ہوئے یوکرین کا حال بھی جانیں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ازربیجان تو دوستو روس نے ازربیجان پر ناغارنو کرباق میں روس کی پیس کیپنگ فورس کے کنٹرول والے علاقے میں دخل دینے کے الزام لگائے ہیں دراصل سال دوہزار بیس میں ارمینیا اور ازربیجان کے بیچ ہوئے جنگ کے بعد روس نے ہی شانتی سمجھوتا کرایا تھا اور اپنی پیس فورس تینات کری تھی اور اب یہ پہلی بار ہے جب روس نے سمجھوتے کی وائلیشن کا الزام لگایا ہے روس کی ڈیفنس منسٹری نے ازربیجان پر ترکی میں بنے ڈرون کے ذریعے کاراباق میں فورسز پر حملہ کرنے کے الزام بھی لگائے ہیں روس نے اس علاقے میں بڑھ رہے تناو کو لے کر فکر بھی ظاہر کری ہے وہیں دوسری طرف ازربیجان کے رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ وہ روس کی طرف سے جاری ایک طرفہ بیان پر افسوس ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اس میں پورا سچ نہیں بتایا گیا ہے ازربیجان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس کی طرف سے سیز فائر کی کسی بھی شرط کا وائلیشن نہیں ہوا ہے وہیں نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق روس اور ازربیجان کے ڈیفنس منسٹرز نے اس علاقے کے حالات پر چرچا کری ہے اور ازربیجان کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فوج کی زمینی حالات کے بارے میں جانکاری دی ہے ازربیجان نے ارمینیہ پر کاراباک سے سینک ہٹانے میں ناکام رہنے اور اکساوے کی کاروائی کرنے کے الزام بھی لگائے ہیں ازربیجان نے کہا ہے کہ وہ روس سے مانگ کرتا ہے کہ ازربیجان کے انٹرناشنل ریکنگیشن حاصل علاقوں میں موجود باقی ارمینیائی فورسز کو بھی وہاں سے ہٹائے ویسے دوستو اس علاقے میں ارمینیہ اور ازربیجان کی سیناؤں کے بیچ ٹکراؤں ہوتا رہا ہے لیکن سیٹرڈے کو ایک بڑا انسیڈن پہلی بار ہوا ہے جب روس نے کسی سائٹ پر دو ہزار بیس میں ہوئے سیز فائر کا وائلیشن کرنے کا الزام لگایا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ روس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے ازربیجان سے اس علاقے سے اپنے سینکو کو پیچھے ہٹانے کے لیے کہا ہے وہیں دوسری طرف ترکی کے پریسیڈنٹ کے سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے ترکی سمیت دوسرے ملکوں کو ابھی بھی روس سے بات کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کو ابھی بھی اپنی حفاظت کرنے کے لیے اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ نیٹو کے میمبر ٹرکی کے روس اور یوکرین دونوں سے ہی اچھے رشتے ہیں اس نے دونوں کے بیچ میڈییشن یعنی مددستہ کی پیشکش بھی کری تھی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق ٹرکی کے پریسیڈنٹ کے سپوکس پرسن ابراہیم کلین نے سنڈے کو دوہا انٹرنیشنل فورم میں کہا ہے کہ اگر ہر کوئی روس سے رشتے توڑ لے گا تو آخر اس سے بات کون کرے گا یوکرین کو ہر ممکن طریقے سے مدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود کا بچاو کر سکے لیکن روس کے پکش کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سننا ضروری ہے بھلے ہی اس کی شکایتوں کو جائز نہ ٹھہرایا جائے لیکن کم سے کم اس کے سائٹ کو تو سننا ضروری ہے ترکی نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کو کسی بھی حالات میں منظور نہیں کیا جا سکتا ہے ویسے ترکی روس پر بین کا سپورٹ نہیں کر رہا ہے لہٰذا اس نے رشا کے خلاف ابھی تک کوئی بین نہیں لگایا ہے اسی بیچ یوکرین کے پریسیڈنٹ ولو دی میر زیلنسکی نے ویسٹن کنٹریز سے اور زیادہ ٹینگ اور زیادہ لڑاکو ویمار اور میزائلیں مانگی ہیں وہیں بات اگر انٹرنیشنل لیول پر بھارت کی کریں تو مالدیف کے دورے پر گئے بھارت کے فورم نیسٹر ایس جے شنکر نے دونوں ملکوں کے بیچ رشتوں کو انڈین اوشن یعنی ہند مہا ساغر علاقے کی پیس اور سیکیورٹی کے لیے اہم بتایا ہے ایس جے شنکر نے مالدیف کے اڈو سٹی میں نیشنل کالیج فور پولیسنگ اینڈ لاؤ انفورسمنٹ کا ادھاٹن بھی کیا یہ مالدیف میں بھارت کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ایس جے شنکر کے ساتھ مالدیف کے پریسیڈنٹ ابراہیم محمد سالے بھی موجود رہے ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور مالدیف کی دوستی ہند مہا ساغر ریجن میں سٹیبلیٹی کے لیے ایک ضروری طاقت ہے انہوں نے پولیس کالیج کے پروجیکٹ کو دونوں ملکوں کے بیچ دوستی کی نشانی بتاتے ہوئے مالدیف کی پولیس کو اس ٹریننگ سینٹر کے لیے مبارک بات بھی دی اور کہا کہ یہ بھارت اور مالدیف کے پولیس بلو کے بیچ ٹریننگ کے آدان پردان کو مضبوط کرے گا اس دوران بھارت کی سردار پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی اور مالدیف پولیس فورس کے بیچ سمجھوتا بھی ہوا ایس جے شنکر نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے اپنی اکیڈمی میں مالدیف کے پولیس آفیسرز کے لیے ٹریننگ کی سیٹس کو بڑھا کر آٹھ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ مالدیف ہند مہا ساغر میں بھارت کا ایک اہم سہیوگی ملک ہے دونوں دیشوں کے بیچ حال کے سالوں میں کافی اچھے دو طرفہ رشتے ہیں اور ڈیفنس ریلیٹیڈ رشتے ان دنوں بہت مضبوط ہوئے ہیں ایس جے شنکر نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مالدیف کی سیناؤ کے لیے دس کوسٹل ریڈار سسٹم بھیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ریڈار سسٹم مالدیف کی تٹیے سیکیورٹی اور سموچے علاقے کی سیکیورٹی کو اور زیادہ مضبوط کریں گے خیر سیکیورٹی سے ایک خبر یاد آئی دراصل میڈیا ریپورٹوں کے مطابق یوکرین کی کیپٹل کائیو میں چار سو سے زیادہ بھاڑے کے سینک موجود ہیں اور وہ روسی پریسیڈن ولادیمر پوٹین کے اشارے پر کام کر رہے ہیں ان کا مقصد یوکرین کے پریسیڈن ولادیمر زلینسکی اور ان کی کیبینٹ کے کچھ میمبرز اور فارمر باکسنگ چیمپین رہے کلچگو بھائیوں کی ہتھیا کرنا ہے ان ریپورٹوں کی اب تک انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہوئے یعنی پشتی نہیں ہوئے حالانکہ یہ سوال ضرور کھڑا ہوا ہے کہ بھاڑے کے یہ سینک ہیں کون یوکرین پہلے بھی دیش کے ایسٹن حصے میں رشا سے جڑی ایک پرائیوٹ آرمی کے ایکٹیو ہونے کا الزام لگاتا آیا ہے اس پرائیوٹ آرمی کا نام ہے ویگنر گروپ وہیں دوسری طرف کینیڈا کا کہنا ہے کہ وہ گلوبل انرجی کرائیس کے سلوشن کے لیے زیادہ تیل زیادہ گیس اور یورینیم دینے کے لیے تیار ہے دراصل یوکرین پر حملے کی وجہ سے رشا سے آنے والے تیل اور گیس کی سپلائی ابھی رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایدھن کے دام بڑھ رہے ہیں کینیڈا کے ارجا منتری کا کہنا ہے کہ کئی ملک روس کے تیل اور گیس کا آپشن دینے کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کینیڈا دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ ایکسٹرا دو لاکھ بیرل تیل کے لیے کمیٹڈ ہے نیچرل ریسورسز مینسٹر جونیتھن ویلکنسن نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال کے انڈ تک ہم اپنی چھمتہ میں تین لاکھ بیرل تک بڑھا لیں گے حالانکہ رشا پر بین کی وجہ سے اگلے مہینے سے بازار میں تیس لاکھ بیرل تیل اور گیس کی کمی آ جائے گی کینیڈا تیل کے ایکسپورٹ کی کیپیبلیٹی لیمیٹڈ ہے کیونکہ اس کی پائپ لائنیں ابھی تک اپنی چھمتہ پر ہی کام کر رہی ہیں حالانکہ ویلکنسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ذریعے تیل بھیجنے کا ایک اور آپشن کھلا ہوا ہے وہیں دوسری طرف یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے کہا ہے کہ سموچے یوکرین پر قبضہ کرنے میں ناکام رہنے کے بعد رشا یوکرین کو دو حصوں میں باٹنا چاہتا ہے نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس چیف کائریلو بودانوف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رشا یوکرین کو اتر اردکشن کوریا کی طرح باٹنا چاہتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین جلد ہی رشا کے قبضے والے علاقوں میں گوریلا جنگ شروع کرنے جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دو کہ رشا کی سیناؤ نے کیپیٹل کائف کی گھیرہ بندی کری ہوئی ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے رشا سینائے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہیں روس سپورٹڈ لڑا کے پہلے ہی ایسٹرن یوکرین کے دونسک اور لہانس ریجن کو اپنے کنٹرول میں کر چکے ہیں روس نے انہیں آزاد ریجن کے طور پر ریکنگیشن بھی دے دی ہے خیر اگر رشا کے پریسیڈن ولاد ایمن پوٹین یوکرین پر حملے کو روک دیتے ہیں اور روسی سینک واپس چلے جاتے ہیں اور روس یہ وعدہ کرتا ہے کہ آگے کوئی حملہ نہیں ہوگا تو ایسے میں روسی اولیگار بینکوں اور کاروباروں سے بینڈ ہٹائے جا سکتے ہیں بریٹین کی فارم منسٹر لس ٹرس نے یہ بات کہی ہے ٹرس نے سنڈے ٹیلیگراف نیوز پیپر سے باتچیت میں کہا ہے کہ روسی پریسیڈن نے پھر سے حملہ کیا تو سینکشن کا خطرہ برقرار رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیس ٹاک میں مدد کے لیے بریٹین کی فارم منسٹری سے باتچیت کے لیے ایک ٹیم بھی بنائی گئی ہے بتا دے کہ امریکہ بریٹین اور یورپین یونین نے اب تک ایک ہزار روسی لوگوں اور کارو باروں پر بین لگا دیا ہے لیکن روس کا ملٹری مشن فلحال جالی ہی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند ستے میو جائے تے اللہ حافظ دوستو ہمارا پورا ویڈیو دوسرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشاوی ڈاکٹر ہرشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com slash dr عرشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا تو لائک کو شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیں آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک پیج پر میرا ٹویٹر ہنڈل ہے at the rate of عرشی عزیز خان thank you ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں